شمہا پران کی قطعہ کہتی ہے تین طرح سے مرے ہوئے بیکتی کا موکش نہیں ہوتا پہلا پانی میں ڈوب کر مرا ہوا دوسرا سرپ کے ڈسے سے مرا ہوا تیسرا اسطری کے ہاتھ سے ناری کے ہاتھ سے مرا ہوا بیکتی کا موکش نہیں ہوتا بہت دھیان دینا مہاراج پانی میں ڈوب کر اگر کوئی مر گیا کہ ڈسے سے مر گیا نہ سورگے نہ نہ رکے اسطری کے ہاتھ سے مر گیا ناری کے چکر میں مر گیا اس طریقے چکر میں مر گیا نہ سوڑھ ملے گا نہ ندرک ملے گا وہ پرید کی یونی میں بھٹکتا رہے گا شیو مہا پرانا کی قطعہ کہتی ہے جو کماری عوستہ میں مر جاتا ہے اس کو پنگ ترپن نہیں ہوتا تلانجلی نہیں ہوتی برہمن کو بھوجن بھی کراؤ گے اس کمارے کے نمیت تو اس کو ملتا نہیں ہے وہ کمارا بھٹکتا رہتا ہے کماری عوستہ میں مرے ہوئے عوستہ میں کوئی مرا ہے ناری کے گرب میں چھ مہینے کا چار مہینے کا آٹھ مہینے کا پانچ مہینے کا سنتان یا جنم لینے کے بعد سنتان یا کماری عوستہ میں تو شیو مہا پران ایک کیولیسی ہے جو کماری عوستہ میں مرنے والے آہوتوں کو بھی تار دیتی ہے وہ شیو مہا پران بیدویاجی لکھتے ہیں شیو مہا پران کے انترکت اگر ناری یا پرش شیو مہا پران کی قطعہ شمن کر کے جس مارگ سے نکل کر جاتے ہیں اس مارگ میں جتنی کماری عوستہ میں کوئی مناری جس کا بچہ گرب میں چلا گیا ہو یا جنم لے کر جا ہو یا کماری عوستہ میں شیو مہا پران کی قطعہ سن کر کوئی جا رہا ہو اس کا کیول مکھ دیکھ لیتی ہے تو اس کے بچے کا پند دینے کی جروت نہیں پڑتی وہ تر جاتا ہے اس کا موکش ہو جاتا ہے یہ شیو مہا پران کی قطعہ ادھو گتی والوں کو بھی تار دیتی موکش پردان کر دیتی سادھرن نہیں شیو پران ادھو گتی کو تارنے والی بھی شیو مہا پران کی قطعہ بندو کے مکتی کے لیے موکش کے لیے کیا کرا جائے چنچولہ دیوی نے سارا کرم کرا